بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین انہو خیر و ناصر و معین اما بعد نماز جمعہ کی نیت کے حوالے سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہم نماز جمعہ کی نیت کو کیسے کریں تو اس کے جواب میں یہ عرض کیا جائے گا کہ نماز جمعہ یا کوئی بھی نماز یا کوئی بھی عمل اس وقت عبادت قرار پاتا ہے جب وہ خدا کی قربت کے لیے ہو خدا کے تقرب کی حصول کے لیے ہو یعنی خدا کی خوشنودی کے لیے ہو تو ہم نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں زکاة دیں یا زندگی کا کوئی اور کام دفتری کام ہے گھرے لو کام ہے روز برہ کی زندگی کے کام ہے اگر ہم ان کو خدا کی خوشنودی کی خاطر انجام دیتے ہیں تو وہ عمل عبادت قرار پا جاتا ہے لہذا نیت نماز اور نماز جمعہ میں ان الفاظ کا زبان سے جاری کرنا ضروری نہیں لیکن ہمیں اس کا پتہ ضرور ہونا چاہیے اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں اس کا پتہ ہے یا نہیں کیوں کیونکہ جب ہم نے مقدمات نماز کو انجام دیا ہم نے وضوح کیا تو ہمیں پتہ ہے ہم کس نیت سے وضوح کر رہے ہیں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہی آپ کی نیت ہے اب آ جاتی ہے بات کہ نماز جمعہ چونکہ واجب تخیری ہے غیبت امام کے زمانے میں اور غیبت امام کے زمانے میں واجب تخیری ہے نماز زہر اور نماز جمعہ کے درمیان ہمیں جمعہ کے دن اختیار حاصل ہے کہ ہم نماز زہر پڑھیں یا ہم جو ہے وہ نماز جمعہ پڑھیں اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ اگر ہم نے جمعہ کو اختیار نہیں کیا تو پھر ہم نے نماز زہر کو ہی پڑھنا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے ہی آلریڈی واجب ہے اب اگر ہم نے نماز زہر کی جگہ نماز جمعہ کو شروع کیا نماز جمعہ میں شرکت کی اور ظاہر ہے نماز جمعہ کی اپنی شرائط ہیں ان شرائط کی پورا ہونے کی صورت میں نماز جمعہ مناقض ہو رہی ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم نے نیت کرنی ہے کہ دو رکعت نماز جمعہ پڑھتا ہوں قربطن اللہ البتہ اس میں وجود کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ ظہر میں بھی کہنے کی یا اثر کسی نماز میں بھی وجود کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب جب ہم نے دو رکعت نماز جمعہ کو پڑھ لیا قربطن اللہ کی نیت سے تو اس کے بعد فقہہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز زہر کو بھی انجام دیں احتیاط کی نیت سے لیکن اس میں احتیاط کہنے کی ضرورت نہیں کیوں کیونکہ یہ مولا کا جو حکم تھا خدا کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ مجھے جمعہ کے دن دو نمازوں میں سے ایک پڑھنی ہے اور اگر میں دونوں کو پڑھ لیتا ہوں ان کی شرائط کی موجودگی میں اور ظاہر ہے وہ شرائط جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے ہیں اور نماز جمعہ کے بعد میں جو ہے وہ نماز زہر کو احتیاط کی نیت سے پڑھ لیتا ہوں تو پھر میں نے خداوند عالم کی جو نافرمانی کا ارتکاب ممکن تھا وہ قطعا ممکن باقی نہیں رہا یعنی میرے لیے امکان ہی نہیں ہے کیونکہ دونوں چیزوں میں سے ایک چیز تھی میں نے دونوں انجام دے دی تو خدا یقینا مجھ سے راضی بھی ہے اور وہ میرا عمل جو ہے وہ کیک ہے لہٰذا فوقحہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے وہ نماز جمعہ کا اختیار کریں نماز جمعہ کو پڑھیں تو اس کے بعد جو ہے نماز زہر کو احتیاط کی نیت سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا وجوب کے ساکت ہونے کا قطعی ہم میں جو ہے وہ یقین ہو جائے اور پھر ظاہر ہے کہ نماز جمعہ کی اپنی شرائط ہیں نماز جمعہ کی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ وہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے موسیقی